جماعت سے پڑھی ہے ایک نماز کا سواب ستائیس کے برابر لکھ دو یا اللہ اس نے پڑھی تو ایک ہے اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی امت ہے یہ پڑھتی جماعت سے ایک ہی ہے عجر میں ستائیس کا ہی دیتا ہوں جماعت کی برکت ہے میں نے پہلے بھی جماعت کی برکت ہے ستائیس کا لکھو اس کے لئے پھر جو بھی نیکی کرتے ہیں آقا نے فرمایا ایک سے لے کر سامت سو گناہ تک فرشنے نیکی لکھتے ہیں انسان کے عامال اور اس کی نیت کے مطابق کسی کی دس سو پچار دو سو چار سو پانسو انسان کا جیسا عمل بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا ایک سے لے کر سات سو تک نیکیاں بندے کی جاتی ہیں وہ لکھتا ہے جب باری آتی روزے داری وہ لکھنے والا پوچھتا ہے اللہ روزہ تو پورا ہو گیا کیا لکھو کتنا لکھو ہزار نے کیا لکھو لاکھ لکھو کتنے سال کے لکھو کیا لکھو اللہ فرماتا ہے کہ نہیں نماز کا عجر تم نے لکھنا ہے صدقات کا عجر تم نے لکھنا ہے توجہ کریں خیرات کا عجر تم نے لکھنا ہے اس کی امانت دیانت داری جو معاملات ہیں وہ تم نے لکھنے ہیں یا اللہ روزہ نہیں لکھنا روزے کا عجر نہیں لکھنا اللہ فرماتا ہے بس اتنا لکھو کہ اس نے روزہ رکھا ہے باقی عجر میں اپنی شیعان شان خود ہی عطا کروں گا عمال نامے میں نہیں ہوتا اس کا عجر یہ بات یاد کر لو اس میں حاضری ضرور ہوتی ہے کس کا روضہ ہے عجر نہیں ہوتا ہزار ہی دو ہزار نہیں کیا کتنی ہے پوچھتا ہے پریشتہ یا اللہ کتنی لکھو اللہ فرماتا ہے کہ نہیں کیوں اگری بات سنیں میرے حقا کا فرمان سنیں اللہ فرماتا ہے روضہ خالص میرے لیے ہے اس کی جزا بھی میں خود ہی عطا کروں گا اب اس کی تشریف سمجھیں حدیث کی اس کے بہت سارے مهم ہیں نمبر ایک کیا مطلب ہے فرمان کا اللہ پاکہ یہ فرماتا ہے کہ روضہ میرے لیے ہے اس کی جزا بھی میں اللہ خود ہوں سمجھیں اس کی جزا بھی میں اللہ وہ جو کیا مطلب فرمائے روضہ دار جب روضہ رکھتا ہے اسے اس کا اللہ بھی مجاتا ہے اور جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ ہی مل گیا وہ بادشاہ نے اعلان کیا ایک جب آپ پہے بادشاہ کا بڑا ایک خاص بچارہ درویش آدمی بادشاہ اسے بڑی محبت کرتا تھا باقی بزراء بڑی نفرت کرتے ہیں درویش آدمی ہیں اب دنوں کو دینداروں کو بھی درویش کہہ کر ٹھوکرا دیتے ہیں نا یہی دیکھتے ہیں کہ سبھنے کا تعلق کس رب کے ساتھ ہے یہ درویش ہے تو اس گھر کا اس رب کا اس مسئلے پہ کھڑے ہونے والا درویش ہے ہم یہ کہہ کے مختلف جملے خاص دے ہیں لیکن اس کے منصف کو نہیں دیتے ہیں کہ وہ دن میں پانچ مرتبہ اس کی اس کی اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ دن میں پانچ مرتبہ ہماری ملاقات اللہ سے کرواتا ہے جو رب سے ملوا سکتا ہے وہ کہاں تک جا سکتا ہے لوگوں نے کہا جی درویش آدمی آگ اس کو اتنی عزت کرتے ہیں تھا وہ نے کہاں اس نے کہاں بادشاہ نے تمہیں معلوم نہیں کہ یہ بہت فراست رکھنے والا بندہ ہے یہ کہا کہ چلو میں اس کے انتحان لوں گا کسی دن دیکھنا جب اس کے انتحان ہوا پورا مجمع بھرا پڑا ہے دوں گا بادشاہ جو خوش ہے تم سے کیا چاہتے ہو کسی نے سونا مانگا چاندی مانگا جو بھی مانگا بادشاہ نے سارے بزراء کو دیا کہا کہ ٹھیک ہے یہ تمہارا یہ تمہارا وہ تو انتحان ہو رہا تھا وہ دن میں شاہر میں کھڑا ہوئے بادشاہ نے کہا آپ کو نہیں چاہیے کون کہا چاہیے کہ کیا چاہیے اب مال کی طرف نہیں پڑھ رہا دولت کی طرف نہیں پڑھ رہا چلتا چلتا بادشاہ کے قریب آ دیا کہنے لگا جو مانگوں کا ملے گا کہا جی میرا وعدہ ہے ملے گا اس نے بادشاہ کے کندے پہ ہاتھ رکھ دیا اس نے بادشاہ کے کندے پہ ہاتھ رکھ دیا بادشاہ نے کہا بھئے کیا کہنا چاہتے ہو کہنے لگا میں آپ سے آپ ہی کو لیتا ہوں میں آپ سے آپ کو ہی لیتا ہوں یہ جو سونا جھولی بھل کے لے گئے وہ تو گیا بس اس کے بعد تو نہیں اگر آپ میرے ہو گئے تو آپ کا سارا خزانہ بھی میرا ہی ہو گیا ہے اگر آپ میرے کنٹرول میں آ گئے تو آپ کی ساری دیاست بھی میری ہے وہ ظاہر ہے جس کا بادشاہ ہے اس کو جھولی بھلنے کی کیا ضرورت ہے اس کے تو ساری خزانے ہیں اس لئے فرمایا لوزے دار جب لوزہ رکھتا ہے اللہ پانک فرماتا ہے اس کا بدلہ میں اللہ خود ہوں کہ میں اپنے بندے کو یہ شان دیتا ہوں کہ میں اپنے بندے سے خود ملاقات کرتا ہوں روزہ میرے لئے میں نے اگلی بات سنو آپ نے فرمایا مسجد کے ساتھ تعاون کرے جلدے جلدے بھیان کرے میری طرف روزہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے امام الانبیاء تاج دار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا اسریعام والقرآن یشفعانی للعبدی فرمایا قیامت کا دن ہوگا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا گھبراہت کا وقت ہوگا کوئی کسی کی بات سننے کے لئے تیار نہیں ہوگا کسی کی بات کا جواب دینے کو تیار نہیں ہوگا آل اولاد بھی اپنے ماباب سے بھاگتی ہوئے پھرے گی ایک گھبراہت کا وقت ہوگا فرمایا ایسے وقت میں اسریعام والقرآن یشفعانی للعبدی فرمایا روزے کو اللہ حق عطا فرمائے گا روزہ سفارش کرنے کی صلاحیت رکھے گا قرآن بھی سفارش کرے گا روزہ بار گئے خداوندی میں عرض کرے گا اے پروردگار میں نے کھانے سے روکا کھانے سے رک گیا میں نے پینے سے روکا پینے سے رک گیا جائن خواہشہ سے روکا اللہ یہ ان سے بھی رک گیا میرے پروردگار میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرمالے میرے آقا نے فرمایا جس کے حق میں روزہ سفارشی بن گیا اللہ اسے جلد کا مالک بنائے گا روزہ سفارشی بن گیا